گوڈ مارننگ ٹوالڈیئر اسٹوئرنٹ آز ہم ہندی میں پارس سولہ گھر کا بیت کی ایکسرسائز کا نمبر ٹو کمپلیٹ کریں گے نمیلے چھت پرسنوں کے اتر بتائیے ہاں پہ کچھ پرچان دیئے ان کی آنسل سے آپ لوگوں کو بتانے ہیں ٹھیک ہے چلیئے کارسے سرو پارس سولہ گھر کا بیت نمبر ٹو نمیلے چھت پرسنوں کے اتر بتائیے نمبر کا پارٹ کے انشار کیا امول ہے اس پارٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا اس کے انشار کیا چیز امول ہے تو اتر یہاں پہ پارٹ کے انشار سواستے امول ہے ہمارا جو سواست ہوتا ہے وہ امول ہوتا ہے ٹھیک ہے پارٹ کے انشار سواستے امول ہے نمبر ٹو تلسی کیسا پودا ہے اتر تلسی بہت ہی اپیوگی ایوام دھارمک مانتا سے جڑا ہوا اور شدیئے پودا ہے جو تلسی کا پودا ہے وہ ہمارے بہت ہی یوج میں آتا ہے بہت ہی اپیوگی ایوام دھارمک مانتا سے جڑا ہوا بھی ہے ایک جڑا ہوا ایک اوزدی پودا ہے اس سے دبائیاں بھی بنتی ہیں اور ایک ہوجہ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے نیچٹ ڈیپ لیتے ہیں نمبر کا جارے کے موسم میں سردی جوکام کیوں ہو جاتا ہے جارے کا موسم جب آتا ہے تھندہ موسم جب ہوتا ہے سردیوں کا تو اس سماعے ہمیں سردی جوکام کیوں ہو جاتا ہے جیسے ابھی جو سیزن چل رہا ہے بھی جارے کا موسم ہی چل رہا ہے تھندہ کا موسم ہی چل رہا ہے تو ہمیں اس سماعے سردی جوکام کیوں ہو جاتا ہے اتر جارے کے موسم میں سردی کا تاپمان تیزی سے گھننے کے قارن ہمیں سردی جوکام ہو جاتا ہے جارے کے موسم میں ہمارے جو بولی کا تاپمان ہوتا ہے ٹیمپریشر ہوتا ہے وقت کم ہو جاتا ہے اور اس لئے ہمیں سردی اور جوکام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئی تنک آپ لوگ کو انثر اچھی سمجھ میں آئے ہوں گے تو آپ لوگ کو رائٹ کرنے ہیں اور لائن کرنے ہیں